بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آپ نے اقصد دیکھا ہوگا کہ اگر ہمیں سے کسی کو نظر لگ جاتی ہے یا کاروبار میں نقصان ہو جاتے ہیں ہر کام میں رکافٹیں بننے لگتی ہیں تو ہم کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں مولوی کے پاس چلے جاتے ہیں جو ہمیں تعویز داگہ دم کر کے دیتے ہیں تاکہ ہمارا مسئلہ حال ہو جائے کیونکہ آج کل ہر طرف لالچ اور حسد بڑھتا جا رہے ہیں ہر کوئی چاہتے کہ صرف میرے پاس پیسہ ہو گاڑی ہو میرا کاروبار اچھا ہو کسی دوسرے کو دیکھنا وہ پسند بھی نہیں کرتا خاص کر اپنوں میں کوئی نہیں چاہتا کہ آپ اوپر جائیں اور نہ ہی آپ کے اپنے آپ کو کمیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آج میں آپ کو ایک کالے داگے کا ایک ایسا عمل بتانے جارہوں جس کو کرنے سے آپ کی راہیں انشاءاللہ کھل جائیں گی دنیا کی جو چیز چاہو گے آپ کے قدموں کو چومیں گی دولت اس طرح گھر آئے گی کہ اگر سب لوگ مل کر بھی گھننا شروع کر دیں تو سنوال نہیں سکیں گے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں آرہا یا آپ کے گھر والوں کو کسی کی نظر لگی ہے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتے جو پورا نہیں ہوتا اگر ہونے لگتا ہے تو نقصان ہو جاتے تو کالے رنگ کا داگہ آپ کے دشمن کو بھی کمزور کر دے گا اور جو کوئی آپ کے حلاف سازشیں کرتے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے گا کیونکہ کالے رنگ کا داگہ آپ کو بری نظر سے محفوظ رکھے گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا اگر آپ کے گھر میں لڑائی چگڑے ہوتے ہیں آپ کو کوئی کام نہیں ملتا پیسوں کی بہت زیادہ کمی ہے تو آپ نے کیا کرنے ہے کہ ایک میٹر کالا داگہ جو دوری والا داگہ ہوتے ہیں کالا داگہ دوری والا ایک میٹر لے لیں اور اس داگے پر ایک سو ایک گانٹے باندھ لیں گانٹے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سو ایک گانٹے باندھ لیں اور ہر گانٹ پر علا پا کا یہ اس میں مبارک یا کہارو اسے پڑھنے ہیں کالے رنگ کا دوری والا داگہ لینے اس پر ایک سو ایک گانٹے باندھیں ہر گانٹ کو باندھتے وقت علا پا کا اس میں مبارک یا کہارو آپ نے پڑھنے ہیں جب ایک سو ایک بار داگے پر گانٹے باندھ کر عمل پورا ہو جائے تو اس داگے کو آپ اپنے سیدھے بازوں میں باندھ لیں سیدھے بازوں کی کلائی میں بھی باندھ سکتے ہیں یا پھر اپنے مسلس پر بھی آپ یہ باندھ سکتے ہیں اگر آپ پہ گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جس سے نظر لگ جاتی ہے تو اسے بھی یہ داگہ بنا کر دے سکتے ہیں اگر کوئی گھر میں پرشان رہتے ہیں اسے بھی یہ داگہ بنا کر آپ دے سکتے ہیں کوئی بیمار ہے اس کا علاج نہیں ہو رہا اس سے شفاہ نہیں مل رہی تو اس کو بھی آپ یہ داگہ بنا کر دے سکتے ہیں اور اس کے بازوں میں بان سکتے ہیں لیکن ایک بات ہمیشن یاد دکھتی ہیں کہ نہاتے وقت یہ داگہ اتار دینے ورنہ اس کا اثر ہتم ہو جائے گا کالے جادوں کا اثر کم کرنے کے لیے یہ داگہ اس کو پینا لیجئے کالے داگہ جادوں کے اثر کو ہتم کر دے گا اسی طرح اور بھی جتنے آپ کے معاملات ہیں چاہے وہ کربار میں نقصان کے حوالے سے ہوں آپ کے پاس دولت کی میں کمی کے حوالے سے ہوں لیکن کوئی علاج نہیں مل رہا کوئی سلوشن نہیں مل رہا تو آپ لوگوں نے ان سب کے حل کے لیے بہت سارا پیسہ برباد کر دیو لیکن آسانی سے کوئی بھی حل نہ مل رہا ہو تو کالا داگہ دوری والا ایک میٹر لے آئیں اور اس پر ایک سو ایک گھنٹے باندھ کر اللہ پاکہ یہ اس میں مبارک پڑھیں یا کہا رو اس اس میں مبارک میں اتنی طاقت ہے اتنی پاور ہے کہ جو گھنٹ ایک دفعہ باندھی جائے گی اور اس پر پھونگ مار دی جائے گی تو آپ کا ہر کام دوڑنے لگے گا پیسوں میں رسک میں گھر میں اتنی برکت آ جائے گی کہ آپ کے ہوش اٹ جائیں گے اگر آپ جائیں تو اپنے گھر میں سب کو یہ داگہ پنا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک آدمی کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ اس کو داگہ بنا کر یعنی پنا سکتے ہیں تو اتنی میند سے ہم آپ کے لیے ایسی معلومات لاتے ہیں تو اگر آپ چینل کو سبکرائب نہ کریں ویڈیو کو شیئر نہ کریں ہماری حوصلہ افضائی نہ کریں تو ہمیں بھی اس بات کا دھوک ہوتے ہیں تو کامٹ میں اپنا نام لازمی لکھنا ہے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے چینل کو سبکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ اگلی جو بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفیکیشن مل جائے سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا ہیار رکھنے میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ وہ پروردگار آپ سب کی پرشانیوں کو دور فرمائے اپنا بہت سارا ہیار رکھے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ